السلام علیکم کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک دوست ملا میرے گاؤں سے اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک جگہ سے ویڈیو اٹھاتا ہوں یوٹیوب پہ لگا دیتا ہوں نہ کوئی کافی رائٹ کا ایشو ہے نہ کچھ ہے اور ارننگ بھی ٹھک تھاک میری بن رہی ہے اس کے اوپر میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ تمہارا چینل جو ہے وہ مونٹائز نہیں ہوگا آئی تینک شاید ریوز آج ہے یا وغیرہ وغیرہ تو بھائی کل اس نے مجھے سکرنشوٹ بھیجا اور مجھے دکھایا کہ بھائی یہ دیکھو کافی پیسٹ ویڈیوز تھی اس کے اوپر ارننگ بھی جنریٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ بھائی میرے کچھ دنوں کے اندر اندر ستائیس ڈالر بھی میرے پینڈنگ کے اندر آ چکے ہیں جو ستائیس ڈالر ابھی مجھے ملنے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک جگاڑ سکھانے کے لیے جا رہا ہوں جو سکل والی ویڈیو ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں جو جگاڑ والی ویڈیو ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ تھوڑا سا جگاڑ ہے تو جو جگاڑ ہوتے ہیں ہمیشہ جگاڑ کے لیے الیدہ سے چینل بنایا جاتا ہے الیدہ سے جی میل کے اوپر بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی گاڑ بڑ بھی ہو تو آپ لوگوں کے مین جی میل مین چینل کو کوئی افیکٹ نہ ہو تو چلیں بھائی ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں اس چینل کے اوپر اور پھر اس کی ویڈیوز کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے کی ویڈیوز کہاں سے لینی ہے کیسے لگانی ہے اور کتنا کمانا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں فرسٹ ایم اچھنا پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن ٹھوک دیں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے یونیک آئیڈیاز اور آن لائن ارننگ کے فری میتھڈز لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا چینل لکھا دیتا ہوں چینل کا نام ہے جناب پرانی یادیں اس کے اوپر اگر آپ شورٹس سیکشن کے اندر آئیں تو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اس کی شورٹس ٹھیک ہے تو یہ سارا کٹس کا کانٹنٹ ہے اور کٹس کا کانٹنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنے سپیڈ میں وائرل ہوتا ہے دن میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے ذرا سکرین شورٹ بھیجو اپنی پیرمنٹ کا تو یہ دیکھیں اس نے مجھے بھیجا کہ بھائی ستائیس ڈالر جو ہیں وہ میرے یہاں پہ بننے والے ہیں اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے سکرین ریکارڈ کر کے بھیجو دن اس نے یہ جو بھیجا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھیں یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر اور تھوڑا سا ویٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ سکس پنٹ نائن ڈالر ابھی اس کے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو بھائی اس نے مجھے ایک اپلیکیشن کا نام بتایا اس نے کہا کہ یہ ایک گیم ہے بچوں کی گیم ہے اور اس کے اندر مطلب کہ بے تہاشا سینز ہیں اس کو آپ لوگوں نے مطلب کہ یوز کرنا ہوتا ہے اور ادھر سے آپ لوگوں کی ویڈیو جنریٹ ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے ابھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اس نے جو مجھے گیم بتائی گیم کا نام ہے جی ڈی او پی ٹو اور ڈی او پی تھری ٹھیک ہے تو آپ لوگ آئیں گے اپنے پلے سٹور کے اوپر یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ڈی او پی سیلیکٹ کرنا ہے ڈیلیٹ ون پارٹ کے نام سے ہے ٹھیک ہے یہ گیم تو یہ آپ لوگوں نے انسٹال کر لینی ہے اس طرح کی میرا خیال ہے ڈی او پی تھری بھی ہے ڈی او پی تھری پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہاں یہ تھری بھی ہے تو اس طرح کی مطلب کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گیمز ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ یہ بچوں والی چلیں یہ ہو گیا پھر کیا کرنا ہے جی اس کا آپ لوگوں نے ایک اور اپلیکیشن انسٹال کر لینی ہے جس اپلیکیشن کرام ہوتا ہے ایکس ریکارڈر ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس کے تھرو میں اپنے موبائل کی سکرین ریکارڈ کر رہا ہوں ایکس ریکارڈر وہ بھی آپ لوگوں کو یہی سے ملے گا یہ ادھر آئیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایکس ریکارڈر ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں میرے پاس آلیڈی انسٹال ہے تو میرے پاس اوپن کی اپشن آ رہی ہے آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے انسٹال ٹھیک ہے تو جب ہم اس گیم کو اوپن کریں گے تو آپ لوگوں نے اپنا ایکس ریکارڈر اس کو آن کر لینا ہے پھر کیا کرنا ہے سمپلی آپ لوگوں نے اپنی گیم کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے جی لیول ون تو اس کے اندرہ لیمٹیڈ لیولز ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے جی کہ شیو میں تو اس کے پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کی شیو ہو رہی ہے واہ یہ دوبارہ سے اس کی شیو کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے اس کی شیو ہو گئی ٹھیک ہے واہ تو یہ لیول ون جو ہے ہمارا ڈن ہو گیا تو بھائی پانچ سے سات سیکنڈ آٹھ سیکنڈ کی شورٹ بنائیں پھر دیکھیں کہ بچے اس کے اندر کتنے انوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ سکرین رکورٹر لگا ہوئے آپ کی شورٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ آتے ہیں ذرا اچھا یہاں پہ دیکھیں میک دا فلاور ہیپی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے جائیں گے تو یہ خوش ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں واہ یہ دیکھیں یہ بچے اس میں اتنی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ ہماری لیول ٹو بھی ہو گئی چلیں جی نیکسٹ پہ آتے ہیں تو یہ ابھی آپ لوگوں کو دکھائے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بس آگے لیولز کرتے جانے ہیں اور پانچ ساتھ سیکنڈ کی جو شورٹس ہیں وہ بناتے جانے ہیں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس کے بیکرنڈ پہ کیا ہوگا اس کے بیکرنڈ پہ آپ لوگ یوٹیوب لیبریری کا میوزک بھی لگا سکتے ہیں اس کا اپنا بھی چلا سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا کر لیتے ہیں تو کبھی بھی آپ لوگوں کو ریوز نہیں آئے گا اس کام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے سمپلی آپ لوگوں نے کیپ کٹ انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے کیپ کٹ جو اپلیکیشن ہے یہ والی کیپ کٹ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جو بالکل نیو ہیں جن کو کیپ کٹ کا نہیں پتا تو میں ایک پورا لیکچر دے دیتا ہوں جس کے اندر میں نے پوری کمپلیٹ کیپ کٹ کی ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائی بھی ہے تو وہاں سے سیکھ سکتے ہیں لیکن بیسک بیسک ادھر بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنے اور وہی جو ابھی میں یہ ریکارڈ کر رہا تھا اور آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا اسی کے اندر سے میں ذرا کلپ اٹھا لیتا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں لیول ون کے اوپر میں لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ لیول ون ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ نیچے دیکھیں تو آپ لوگوں کو سپلٹ کی اوپشن ادھر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے پچھلے والا جو حصہ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن ہے ڈیلیٹ کریں گے تو پچھلے والا حصہ ڈیلیٹ یہاں سے جہاں تک بچے کی اس کی شیف کی ہے ہم نے وہاں تک لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ادھر تک فور ایکزمپل یہاں تک اس کو دوبارہ سے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے سپلٹ کرنا ہے سپلٹ کر کے آگے والا حصہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آگے والے کو سیلیکٹ کر کے نیچے ڈیلیٹ کی اوپشن ہے ڈیلیٹ کر دینا یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے فور ایکزمپل میرے پاس ایک لوگو پڑا ہوا ہے یہاں پہ میں آتا ہوں اوورلی پہ کلک کرتا ہوں ایڈ اوورلی پہ کلک کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک لوگو پڑا ہے اس لوگو پہ میں کر رہا ہوں کلک اس کو کر دیا یہاں پہ ایڈ فور ایکزمپل ٹھیک ہے آپ لوگو نے تو اپنے زیرسی باتیں چینل کا لوگو لگانا ہے تو اس کو آپ لوگو نے اس کے برابر لاکے چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے بھی اس کے برابر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لوگو ہے اس کو اٹھا کے نیچے کر دیا اس کا بیگراؤنڈ بھی آپ لوگو خوشش کی جگہ کری موو ہو جائے تو یہاں پہ فور ایکزمپل آپ کے چینل کا لوگو ہے اور اس کے سامنے ہی آپ لوگ اپنے چینل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں لائک میں یہاں پہ دوبارہ آتا ہوں شروع میں اور یہاں پہ یہ ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں ایڈ ٹیکسٹ پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ فور ایکزمپل میں نے یہاں پہ لکھ دیا کرڈز ورڈ ٹھیک ہے مطلب کہ بچوں کی دنیا اس کا بے شک فونٹ بھی چینج کرتے ہیں آپ لوگ اور اس کا سٹائل بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں لائک دس اور بلکہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ آپ لوگوں نے اس کے اندر ششکے لازمی سے ڈالنے ہیں تاکہ یہ آپ لوگوں کو کسی قسم کے مسئلے پریشانی سے بھی بچا کے رکھے ٹھیک ہے یہ ادھر میں نے اس کو سیٹ اپ کر دیا گڑو گیا یہ اس کو بھی میں نے تھوڑا سا اٹھا کے اوپر کر دیا چیلنجی بیسٹ یہ دیکھیں اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ شروع میں جہاں پہ آپ کو کمی پیشی نظر آئے وہاں پہ آپ لوگ چیک کر لیجئے گا بھائی کہاں پہ کمی پیشی نظر آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اور انڈ پہ یہ جو کیاپ کٹ کا لوگو ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے کر دینا ہے ڈیلیٹ اور کوڈریٹ بھی جو ریکومنڈریٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو ہائی بھی کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی ویڈیو کی جو کوئیریٹی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو اب آپ لوگ کر لیں سیف پروف کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ اس طرح کے چینل مونٹائز ہوئے ہوئے ہیں آپ لوگ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو اس چیز کے اوپر ورکاوٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ سو یو لائک دس میتھرڈ ملتے ہیں ایک سوڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات